ہمارے اگلی کنٹسٹنٹ ہے دیمور اسلام علیکم کیا حال ہے آپ کا آپ کس شہر سے ہیں میں شہر برا سے تو آپ کو پاکستان کا اور ٹارنٹ کے بارے میں کیسے پتا چلا ایف بی پیس ہے تو وہاں پہ آپ کا ایڈ دیکھا تھا اور یہاں آنے کے آپ کو کوئی فیز تو نہیں دینی پڑی نہیں نہیں فری اف کاسٹ اور آپ کو کب سے شوق ہوا تھا سنگن کا یہ بچپن سے ملے شوق کوئی ایسی سنگر ہیں جن کے ساتھ آپ مل کے کام کرنا چاہے وہ میری وشتویر یہ سر سے تو وہ آپ کی فیورٹ سنگر ہوں گے ضرور تو آج آپ کی کس کا گانا سنانے لگے ہمیں میں نے اپنی لیرکس لکھی ہے اور اس کی کمپوزیشن آپ خود بھی لکھتے ہیں یعنی میں خود بھی لکھتے ہیں واہ گوڈ لک میرے سٹارٹ سر حسین باستر طور کے دیکھا زیر تو میں دیکھا ہے تو میں شاہا ہے تم حاصل نہیں ہم کو وبابا جھر تمہیں چاہا ہے تمہیں چاہا ہے تم حاصل نہیں ہم کو تم ساتھ نہیں تو کیا ہوا تم ساتھ نہیں تو کیا ہوا سنگ رکھتے تیرے غم کو تمہیں دیکھا ہے تمہیں چاہا ہے تم حاصل نہیں ہم کو کیا بات ہے بہت اچھی لیرکس لکھیں آپ نے ہم اپنے جد سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو لگتا ہے کیا آپ کے اندر پوٹنچل ہے تیمور فروم شیخ اپورا آپ کتنے عرصے سے اپنے میوزک لکھ رہے ہیں سر مجھے دوزہ سترہ میں میرے ڈیٹ کی دیت ہوئی اس کے بعد میں نے شروع کیا اس کے بعد میں نے میوزک لکھنا شروع کیا ان سے بیسے میں سکتا تھا سنگنگ اور لیرکس بھی انہوں نے مجھے بتایا کیسے لیکن میری انسپریشن جو ہے وہ اوریجی سار ہے تو ان کی طرح کا میں ٹرائی کرتا ہوں لکھنے کا ٹھیک ہو گیا یہ جو گانا آپ نے ابھی گایا اوریجنل تھا جی جی میرے اوریجنل مائی آن سانگ تھا آپ نے کب لکھا یہ گانا توڑا اس کے بارے میں بتائیے جی سار میں نے رات کو لکھایا مجھے سیلیکشن نہیں ہو رہی تھی تو میں پھر کافی دیر تک میں اس پر کام کرتا رہا آپ یہ گانا رات کو لکھ کے آڈیشن دینے کے لئے لکھ کے لئے کیا ہے ہمیں آئی باہ ابھی میں نے اس کا مطلب انترہ و گیرہ بنانا ہے تو میں ستائی سانی بنانا ہے فرسٹ ٹو سانگ سمجھ گیا سمجھ گیا سمجھ گیا ویری امپریسیف فرسٹ افال ویری امپریسیف آمم سانگ رائٹنگ سکلز بھی اور مجھے بیٹر ووکل سکلز بھی نظر آئی ہیں لیکن سانگ رائٹنگ ایک بڑی ڈیفرنٹ ڈومین ہے جی سر بڑا تھا وہ بہت ڈیفرنٹ ڈومین ہے کوئی بھی اپنا اوریجنل اگر آپ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کس کے سٹائل میں جو ہے وہ لکھنا پسند کریں میں نے سات آٹھ لکھے ہیں تقریب میں کوئی بھی اپنا کوئی اوریجنل دو لینے سنا دیں مجھے اپنا ہی اپنا ہی ایک اور بہتے ہوئے پانی کی طرح تُم بھی بہ رہے ہو بہتے ہوئے پانی کی طرح تُم بھی بہ رہے ہو چھوڑ کے میری بناوں کو کہیں اور رہ رہے ہو بہتے ہوئے پانی کی طرح بہتے ہوئے پانی کی طرح بہتے ہوئے پانی کی طرح تیمور آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ ہمارے ساتھ اس راؤنڈ میں آگے جا رہے ہیں آپ کو منجمنٹ کانٹیک کرے گی مجھے یہ بتائیے کہ اس ونچر سے پرسنلی پاکستان گار ٹیلنٹ سے پرسنلی آپ کیا اچیف کرنا چاہ رہے ہیں کیا امیدیں ہیں آپ کی ہم سے سر ایکچلی میں جو میری اصل میں جو میری ویش ہے نا میں انڈین سنگن کو کمپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ موسیلی جو ان کی موویز آ رہی ہیں ان میں بڑے اچھے اچھے سونگ ہیں لیکن میں نے جو نوٹس کیا جو ریسنلی ہماری موویز میں سونگز آ رہے ہیں مطلب اس میں کوئی کوالٹی نہیں ہے ان جیسی مطلب موویز نہ بھی اٹھو تو سونگز ہٹھو نہیں چاہیے تقریبا فنی بات یہاں بھی یہاں کہ پاکستان گار ٹیلنٹ کے وینچر پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوالٹی نہیں ہے ہماری ہم سب جو ہے وہ یہاں پہ سار نہیں ان کے ساتھ کمپیرزن کا رہا ہوں ہم جس کڑیٹنگ ہم جس کڑیٹنگ فرسٹ اپ آل بینگ یور ججڈڈے میں آپ کو یہ بات ایڈوائز دینا چاہتا ہوں دیر ایز نو کمپیرزن جی تینکی وہ بے شک انڈیویجال ہو یا دو قوموں کا ہو یا میجوریٹی میں ہو دیر ایز نو کمپیرزن ہر کسی کا اپنا فلیور ہے ہر کسی کو اپنے فلیور پہ کام کرنا چاہیے مجھے اوریجنل سانگ رائٹرز جس طرح آپ اپنا ٹائلنٹ مجھے شوک کر رہے ہو مجھے پسند پرسنلی میں پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ اپنے فلیور پہ کھیلنا پسند کرتے ہیں اپنے فلیور پہ کام کرنا پسند کرتے ہیں